اسلام علیکم حکیم ملک بکار احمد اوان آپ کی خدمت میں حاضر آج کی ویڈیو میں آپ کو بے تہاشان اس کے ملیں گے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا یہ ویڈیو ہے فیڈنگ مدرز کے بارے میں جو بچوں کو دودھ پلانے والی مائے ہیں وہ کیا کیا سٹیپس اور کیئر کریں گی تاکہ ان کے بچے صحت مند رہیں اور اس سردی کی موسم میں نزلاز کام سے بچ کے رہیں تو یہ پیورلی وہ ویڈیو ہے جو فیڈنگ مدرز ہیں ان کے لئے ہیں تو ہم نسکہ شروع کرتے ہیں پہلا نسکہ ہے بہت سادہ سا سندھ سندھ آپ لے لیں پاورڈر آپ نے ہاف ٹی سپون اس کا پاورڈر جو ساف باریک ہو وہ استعمال کرنا ہے کسی بھی نیم گرم دودھ کے ساتھ یا کیبے کے ساتھ یا چائے کے ساتھ رات کو سوتے ہوئے ہاف ٹی سپون حسب طبیعت استعمال کرنا ہے سیکنڈ نسکہ ہے اجوائن اجوائن کے ساتھ دارچینی ہیں یہ دونوں بہترین نسکیں ہیں کہوے کے لئے اور کہوے کا ایک اور جز ہے بڑی لائچی بڑی لائچی آپ کو یہ کرمسالے سے مل جائے گی یہ تینوں گھر میں پڑی چیزیں ہوتی ہیں اس کے دانے نکالیں اور اس کے دانے نکالنے کے بعد اس کو جو شاندی کی طرح بوائل کریں ان چیزوں کو آپ ہلکی آنچ پر پکائیں گے فار جمپل ڈیڈ کپ پانی ہو اور یہ چیزیں ڈال دیں اور دو کپ ڈیڈ کپ میں سے پک کے ایک کپ رہ جائے تو وہ آپ پیئیں جب نزلہ زکام ہو یا سردی زیادہ بڑھ جائے آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ آپ کی طبیق خراب ہے یہ بھی بھی کی تو دونوں کنڈیشن میں یہ آؤٹ ٹینک کام کرتی ہے اس کے ساتھ ابھی ہم آتے ہیں تیسرے نسکے کے ساتھ اس کا بھی سنگل میڈیسن ہے اور مفرد سے کہا جاتا ہے یہ ہے دارچینی دارچینی بہت ٹیسٹی چیز ہے آدھا انچ دارچینی کا ٹکڑا لے دیجئے اور دودھ بوائل کرتے ہوئے اپنے بچے کو جو آپ دودھ پلاتے ہیں فیڈر پلاتے ہیں ایکسٹرا دودھ پلانے والی مائیں تو آپ آدھا انچ ٹکڑا دارچینی کا دودھ بناتے ہو اس کا استعمال کروائیں اس سے آپ کا بچہ ٹھیک رہے گا نزلے جو کام کی وجہ سے کر کے ناک بند ہونا بچوں کو عبور مسائل کے سامنا پیش کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے کر کے مائیں ڈسٹراب رہتی ہیں تو سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ڈسٹر وارٹر آپ استعمال کریں اگر ڈسٹر وارٹر نہیں ہے تو بلکل پہ اور صاف وارٹر جو ہے صاف پانی وہ آپ نیم گرم بچے کے ڈراپر کے ساتھ ہلکا سا ایک ڈراپ نیم گرم پانی یاد رکھئے گا اس کے نتنوں میں ٹبکائیں تو اس کی جو نیزل کیابٹیز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی اس کا کنجیشن جو ہے نیزل وہ کلیر ہو جائے گا اور بچہ سکون سے ماں کے ساتھ سوئے گا نہ صرف بچہ سوئے گا بلکہ اس کی ماں بچہ سکون سے سوئے گی تو ناظرین میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سبسکرائب اور لائک بھی ضرور کیجئے گا کیونکہ بچوں کے صحت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز بناؤں گا اس کے بارے میں اب اگلا نسخہ ہے کشمش ڈرائی فوٹ اکراس ڈگلوپ کھائے جاتا ہے پوری دنیا میں کھائے جاتا ہے لیکن اس نسخہ میں ہم جو چیزیز یوز کریں گے وہ ہے کشمش کشمش ویڈیومن سی ہے آئرین ہے کاسر ایریا ہے آپ کا حازمی کو بہتر کرتی ہے چاکو چوبند کرتی ہے اور اگر اب بچہ انیمیڈ ڈیفنشنسی میں ہے تو اس کے لئے بھی بہت افیکٹیو ہے یہ بڑے بچوں کو بکھلایا جا سکتا ہے چھوٹے بچوں کو بکھلایا جا سکتا ہے آلین کمی کے لئے تو آپ کشمش لیں گے تین دانے اگر ایک فیڈر تیار کرتے ہیں اور اگر کشمش نہیں ہے زیادہ بہتر ہے منقہ تو منقہ لے لیجئے ایک دانہ یا دو دانے منقہ سیاہ منقہ اس کو آپ دودھ جب آپ فیڈر کے لئے بوائل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کر لیں بوائل اور فیڈر دیں اس سے بچے کو ریشہ نہیں ہوگا بچے کو گیس نہیں ہوگی میدے میں اور دودھ حازم ہوگا بچہ ایزیلی وہ دودھ پیے گا انجوائے بھی کرے گا چھوٹی ایج کے بچے جن کو حریشی کی یا حازمی کی شکایت ہو جاتی ہے دودھ سے پیٹ پھول جاتا ہے تو اس نے اس کے استعمال سے آپ کا بچہ الٹی نہیں کرے گا دودھ کو حزم کرے گا جزوی بدن بنے گا اس کا اور اس کو سب سے بڑی بات کے ریشہ نہیں ہوگا اپنے صحت بن بچوں کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں اپنی ان کی گروت تو یہ میریموم میڈیسن استعمال کریں جو ہیلیپیسن میڈیسن ان کو میریموم یوز کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو کیجئے عورت ہیں اور عورت کو گھرداری بھی چلانی ہے بچوں کو بھی پالنا ہے اگر آپ کپڑے دھوتی ہیں اور پورا دن آپ کا اسی کام میں گزر جاتا ہے سرد گرم موسم میں سردیوں کے موسم میں آپ ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھوتی ہیں تو اس سے بچے کی صحت لا مالا خراب ہو سکتی ہے تو یہ نسخہ اس معاملے کے لئے ہے کہ اگر آپ پورا دن کپڑے دھوتی رہی ہیں یا بچے کو نلائیا ہے بچہ ظاہری بات ہے بچے کو آپ نے نلانا ہے دھوپ نکلے ہوئے بچے کو نلائیں کوشش کریں جب فل دھوپ ہو اس وقت نلا کے اس کو دھوپ ہی خوش کر کے اسے ریکوور کریں اور اگر کپڑے دھونے سے تبید خراب ہوتی ہے تو بجائے آپ ایلوپیتک میڈیسن کھانے کے یہ نسخہ استعمال کیجئے جو آگے آ رہا ہے موٹی لائچی ہے اس نسخے میں پھر موٹی لائچی پوری آپ ڈال لیجئے تھوڑا سا توڑ کے اس میں تو کچھ دانت ہے کیونکہ بچے کو استعمال کروانا تھا لیکن اس میں آپ درچینی ڈالیں اور پودینہ ہے خشک اس کے ساتھ ساتھ اجوائن ہے یہ ساری چیزیں ایک ایک ٹیس سپون اور اجوائن کے ساتھ سن کا پوٹر اگین سن بہت بہترین چیز ہے اس کے ساتھ چینی کے بجائے اگر کوش کریں گھر مل جائے تو وہ زیادہ بہترین ہیں ان سبھی چیزیں کو پکائیے ڈیٹ کپ سے ایک کپ میرا جائیں تو یہ آپ گرم گرم پیجئے اس سے آپ کو بہت افاقہ ہوگا نیم گرم پینے سے آپ کی جو سردی سے جان جھکڑی ہوئی ہوگی جسم پورا اس کو ریلیکس ہوگا مسل ریلیکس ہوں گے جو بیبی ہے اس کی صحت پر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ کیونکہ یہ چیزیں گرم ہیں اور بیبی کو دودھ کے اثر سے وہ چیزیں تکلیف نہیں پہنچائیں گی اس سے نہ صرف خود پیئیں بلکہ بیبی کو ایک دو چمچ دے سکتی ہیں اگر شدید سردی ہے جیسے کہ کی پی کی اور پنجاب کے ناؤڈنیری میں یہ سنٹر پنجاب میں پڑ رہی ہے تو آپ اگر اسی طرح یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے بچے انشاءاللہ بچے رہیں گے ان مسائل سے اگلا نسخہ ہے سوہاگا سوہاگا بورک ایسر بھی کیسے کہا جاتا ہے یہ اقراب مٹیئرل مل جاتا ہے ایزلی پانچ داس روپے میں اس کو آپ طبع پہ پکا کے اس طرح پورڈر کرنا ہے یاد رکھئے گا اس کو پھر حس پہ ضرورت شاید میں مکس کر کے چٹنی کی طرح اپنے استعمال کرنا ہے یہ نسخہ بہت بہترین ہے اپنے بچوں کو میں استعمال کرواتا رہا ہوں سمپل سا نسخہ آپ نے سن لیا ہے سوہاگا طبع پہ پکا کے اسے پورڈر کر لیں اور شاید کے اندر مکس کر کے چٹنی منانی ہے بچوں کے دانتوں پہ لگائیں زبان پہ رگڑیں اور اسے چٹائیں اس سے اس کا جو بلگم ہے ریشہ ہے وہ انشاءاللہ باہر آ جائے گا اور اس کی چیسٹ کلیر ہو جائے گی یہ چیسٹ کلیر کے لیے بہترین نسخہ ہے اگلا نسخہ بہت افیکٹیف ہے اور دودھ میں آپ نے کیا استعمال کرنا ہے چار سے چھے چمائی دودھ لے لیں اور ہاف ٹی سپون یا ایک ٹی سپون دیسی گھی کا لے کے یہ دونوں چیزیں نیم گرم ہو مکس ہو تاکہ یک جان ہو یہ بچے کو پلائیں بچہ پوری رات سکون سے سوئے گا سردیوں کے نسخہ ہے اور آپ کو بھوکیوں سے تنگ نہیں کرے گا کیونکہ بعض بکر روتے ہیں اور بھوکیوں سے تنگ کرتے ہیں چھوٹے بچے تو ان کے لیے یہ بہترین ڈائٹ ہے ان کی صحت بھی بنیں گے اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ناظرین بیٹ بیٹنگ یا چھوٹا پشاب نکل جانا بچوں کا یہ عمومن مسئلہ ہوتا ہے اس میں آپ سخت میڈیسن میڈک میں نہیں کروں گا کوئی بھی ماجون کندر یا انار کے چھلکوں کے ساتھ کمپاؤنڈ وغیرہ تو اس کے لیے بنا بنایا نسخہ ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ یہ وہ نسخہ میں بتا رہا ہوں جو میں نے خود استعمال کروایا ہے ماجون فلاسفہ ہے کرشی ہمدارد اجملی مرحبہ کسی کمپنی کا میں ایک کمپنی کا نام نہیں دے رہا کسی کمپنی کا بھی آپ ماجون فلاسفہ استعمال کیجئے ہاف سے ہاف ٹی سپون ایک سال سے بچے کے لیے اور دو سال کے بچے کے لیے ہاف ٹی سپون اس نسخے کو آپ استعمال کروائیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ چھ ماہ سے کم بچہ اس کو ہاف سے ہاف ٹی سپون چٹانی ہے اور بڑے کو جو چھ ماہ سے ایک سال تک ہے اس کو ہاف ٹی سپون دے سکتے ہیں آپ دن میں ایک مرتبہ اور دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ موسیقی